ہزارہ شاہ مقیم سے خبر ہے کہ ڈاکو نے ناکے لگا لیے اور شہری سے خوف میں مبتلا ہیں ڈاکو نے ناکے پر اہم ادارے کے کانٹریکٹر کو فیملی سمیت لوٹ لیا کانٹریکٹر محمد عاصف والدہ کی فاتحہ خانی کے بعد لاہور لوٹ رہے تھے اور بی ایس لنگ کنارے چار ڈاکو ناکہ لگا کر راہگیروں کو لوٹتے رہے متاثرہ شخص کی دانب سے یہ بتایا جا رہا ہے اور محمد عاصف جو کہ متاثرہ شخص ہیں ان کی دانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکو نے اٹارہ سے بیس طول زیور اور نقدی بھی لوٹ لی ہے ڈاکو نے اہلیہ سے بتتمیزی کی اور گالیاں بھی دی ہیں عاصف کی دانب سے یہ بتایا گیا کہ ڈکیتی کی افیار درج کر لی گئی ہے ملزم فرار ہے پولیس کی کارکردگی پر ابھی تک سوالیا نشان ہے پولیس کی دانب سے ڈاکو کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے متاثرہ شخص نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں سیل دپال پور تھانا وجرہ شام کیم سکنا جنران کلاندہ ریشی ہوں تو میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی پیر کو تو آج ساتھے کا ختم میں نے کیا تھے بچوں کو لے گئے میں لہور میری ریش ہے تو میرے پاس کچھ نگدی پیسے تھے میری جو وائف ہے اس کے پاس کوئی زیورات تھے کوئی ٹھارا بیس طولے کے قریب تو وہ جو ڈاکو ہیں انہوں نے مغرب کے ٹائم پر نیرے ہیں میرا موبیل آئی فون ہے وہ چین کے لے گئے ہیں ساتھ میرے پاس کچھ جو نگدی پیسے تھے وہ پینتیس چالیز آر تھا میری وائف پاس کوئی پیسے تھے وہ پتہ نہیں کتنے ابھی تو میری وائف کو میں نے پوچھا ہی نہیں میں جو ڈاکو کو پیچھے بھاگا تھا پہلے تو وہ زیبرات میرے ٹھارا بیس طولے ہیں وہ انہوں نے اتارے ہیں اور زیادتی کیا میری وائف کے وہ گلے پڑھتے تھے اس سے مطالق مزید اپلیٹس حاصل کریں گے راو مشتاق نمائندہ کابیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ معجود ہیں راو مشتاق بتائی پلیش کی دانب سے اب تک کیا کامیابی حاصل کی گئی ہے ان ڈاکوں کو پکڑنے میں جی یہ گزشتہ شب بی ایس لنک کنارے چار ڈاکوں نے لاہور لوڑتے ہوئے کانٹریکٹر حاجی آصف اور اسی سیمبلی سے پچیس لاکھ قریب نقضی زیورات دوٹی ہے جس کی طلاح پا کر مقامی پولیس اور پولیس آئی اوفیشلز موقع پر پہنچے سائنسی بنیادوں پر ڈاکوں کی تلاش کا سلسلہ جاری کر دیا گیا ہے لیکن تاحال ڈاکوں کا سراغ نہیں مل سکا اس سلسلہ میں کانٹریکٹر لٹنے والے آصف کا کہنا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کروڑو روپیار ٹیکس ادا کرتا ہے اور حساس ادارے سمیت دیگر پرائیویٹ کمپنیوں میں کانسٹرکشن کا کام کرتا ہے جس کے ملزمان ڈی پی او کارڈا تلاش کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائے اور اس کا مال مسلوق کا برامت کیا جائے اس سلسلہ میں کیپٹل ٹی وی نے جب مقامی تھانا کے ایس ایچو ڈی ایس پی سرکل شبیر وڑائے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اگلے چند گھنٹوں میں ملزمان تک پہنچائیں گے اس سلسلہ میں سائنسی بنیادوں پر کام جاری ہے آج شہرہ مشتاک یہ بتائیے گا کہ آپ کی بات ہوئی محمد عاصف سے اس کی جانب سے اس متعلق کیا موقف اپنایا گیا ہے کتنا وقت لگا پولیس کو ریسپانڈ کرنے میں کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چاکی پاس ہی موجود تھی تو پھر پولیس کتنی دیر تک یہاں پر پہنچی اور کیا اس علاقے میں پولیس کی جانب سے کوئی ناکابندی نہیں کی گئی ہے جی یہ جو ہیٹ کھل کلام بی ایس لنگ پر واقعہ ڈکیٹی کی جائے واردات کا جہاں تک کہنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائے واردات سالہ سال سے ڈکیٹی پوائنٹ کے نام سے مشہور ہے سڑک ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے گو کے راجوال پولیسوں کی جو تھانہ ہوجرہ سے منسلکہ ہے انتہائی قریب پرین ہے نہر کنارے واقع ہے لیکن پولیس یہاں پر پروپر دیکھوال نہیں کر پا رہی اور اکثر یہاں آئے روز وارداتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے پولیس کی طرف سے یہاں پر پروپر چوکی کی طرف سے رسپانس نہ ملنا افسوسناک عمر ہے روایتی پولیس طریقہ ہے اس ٹکیٹی پوائنٹ پر سالہ سال سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے شہری روٹ چکے ہیں حاجی عاصف سمیت حاجی عاصف کا یہ کہنا ہے کہ اس نے پولیس کو خود سے اطلاع دی پولیس اوفیشلز موقع پر پہنچے لیکن تاحال ڈاکوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہے اور یہ ٹکیٹی پوائنٹ جو شہریوں کے لیے دردے سر بنا ہوا ہے اس کا پروپر ابھی تک کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا گیا نہ ہی یہاں سے موقع سے کسی قسم کے ڈاکوں کو پکڑنے میں پولیس کامیاب ہو سکی ہے راو مشتاق ساتھی موجود رہے گا راو مشتاق آگاہ کر رہے تھے اس تمام تر واقعے کے مطالق خجرہ شاہ مقیم میں یہ واقعہ پہ شایع ڈاکوں نے ناکے لگا لیے ہیں اور شہری اس کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہیں ڈاکوں نے ناکے پر اہم نطارے کے کانٹریکٹر کو فیملی سمیت لوٹ لیا کانٹریکٹر محمد عاصف والدہ کی فاتح خانی کے بعد لاہور واپس آ رہے تھے متاثرہ شخص یہ بتاتے ہیں کہ بی ایس لنک کنارے چار ڈاکو ناکہ لگا کر راہگیروں کو لوٹتے رہے ڈاکوں نے اٹھارہ سے بیس تولے زیور اور نقدی بھی لوٹ لی محمد عاصف کا یہ موقع تھا اور محمد عاصف کے جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ ڈاکوں نے اہلیہ سے بتتمیزی کی اور گالیاں بھی نکالیں ڈکیتی کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے ملزم فرار ہو گیا ہے پولیس کی کارکردگی پر ابھی تک سوالیاں نشان ہے کیونکہ پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی کامیابی اس زمن میں حاصل نہیں کی جا سکی ہے یہ کون ڈاکو تھے کن کی جانب سے یہ واردات کی گئی اور اتنی آسانی سے یہ واردات کیسے عمل میں لائی گئی پاس ہی چوکی بھی موجود تھی لیکن اس کے باوجود یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کیوں نہیں تھے یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات عوام جاننا چاہتی ہے اسی متعلق مزید بات کریں گے اس پی انویسٹیکیشن محمد عبداللہ لکھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ ڈکیٹی پوائنٹ کے نام سے مشہور ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس علاقے میں سیکیورٹی کی صورتحال ایسی کیوں ہے کیوں اس علاقے کی سیکیورٹی پروپر نہیں کی جاتی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں بتاتا چلوں یہ جو انتیس اور تیس تاریخ کے درمیانی رات کوئی جو فکوہ ہوا تھا اس میں پولیس جو ہے تقریباً دس منٹ کے اندر اندر جیسی ان کو اطلاع ملی تھی وہ پہنچ گئی تھی اور اس علاقے میں جو بھی ورداتیں ہو رہی ہیں جو کرائیم پیٹرن بن رہے اس کے حوالے سے ہم نیا پیٹرولنگ پلان بھی ترتیب دیا ہے اور انشاءالہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتری آئے گی تو اس سے پہلے کوئی ایسا پیٹرولنگ پلان کیوں نہیں تھا کہ اس طرح کا واقعہ پیش ہی نہ آتا جی پہلے بھی پیٹرولنگ پلان ہے لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کرائیم پیٹرنز چینج ہوتے رہتے ہیں تو جیسے جیسے کرائیم پیٹرنز کو دیکھ کے پھر ہم اس کے حساب سے پھر روائز کرتے رہتے ہیں پیٹرولنگ پلانز کو اچھا یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اب تک پولیس کی دانے سے ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں کب تک گرفتاری عمل میں لائی جائے گی جی ہمیں اس کیس میں دو تین لیڈز بھی لی ہیں اور ان پہ ہم کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ چند ہی دنوں میں ہم ان کو ڈیٹیک بھی کر لیں گے اور گرفتار بھی کر لیں گے اچھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس چوکی بھی ساتھی موجود تھی ٹول پلازا بھی ساتھی موجود تھا لیکن اس کے باوجود پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ اس طرح کی ڈکیتی کے ڈاکو ناکہ لگا کر لوٹ رہے ہیں انتہائی آرام سے لوٹ رہے ہیں کوئی ان کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ایسا کیوں ہے جی ایسی بات نہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پولیس کا جو رسپونس تھا وہ بڑا افیکٹیو تھا فوری طور پر ہم وہاں پہنچ گئے تھے تھوڑی دیر میں اور جیسے ہمیں اسی وقت فوری طور پر لیڈ ملی کہ کس طرف وہ نکلے ہیں ان کے اب ہم نے تاکو بھی کیا لیکن بدقسمتی سے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ ہم جال دی ڈیٹیکٹ کر لیں گے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک کوئی سراغ لگایا جا سکا ہے کون سا گروہ ہے کون لوگ ہیں جن کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے جی اس میں کچھ لوگ ہمارے پاس بھی شامل تفتیش بھی ہیں زیر حراست بھی ہیں اور دو تین ہمارے پاس بڑی اچھی لیڈز ہیں ابھی وہ میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ اس سے پھر ہماری انویسٹیگیشن تھوڑا متاثر ہوگی لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بہت جال ٹریس کر لیں گے بہت شکریہ اس پی انویسٹیگیشن محمد عبداللق ہمارے ساتھ معجود تھے اور اس تمام تر کارروائی جو اب تک پولیس کر چکی ہے اس کے مطالق بتا بھی رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ بہت جل ان تمام جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا ان کے خلاف تمام قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی حضورہ شاہ مقیب میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وقوعہ پیش آیا تھا کہ ڈاکوں کی دانب سے یہاں پر ناکے لگا لیے گئے تھے اور یہاں پر انتہائی آرام سے ڈکیتی کی واردات ہو رہی تھی شہری اسی وجہ سے اس علاقے سے اب خوف محسوس کرنے لگے ہیں ڈاکوں نے ناکے پر اہم ادارے کے کانٹریکٹر کو فیملی سمیت لوٹ لیا تھا کانٹریکٹر محمد عاصف والدہ کی فاتح خانی کے بعد لاہار واپس آ رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ وقوعہ ہوا یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا